ھووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بناتے ہیں ٹیم کے بھی کام آتے ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف آپ دیکھ لیں پہلی چار میٹس میں دیکھ لیں انہوں نے رانز بنائی بابر آدم نے چاس 65 54 107 جیت گیا آخری میٹ میں جب پاکستان کو جیتنا بہت ضروری تھا تو بابر آدم ایک رانز پر آؤٹ ہوئے تو پاکستان کی آر ٹیم آؤٹ ہو گئی اور پاکستان میٹ بھی نہ جیت سکا اور پاکستان اپنی پہلی پوزیشن سے بھی ہاتھ دو بیٹھا تو دوستو بابر آدم پاکستان کے لیے ہی کھیلتے ہیں ہاں اگر وہ اپنے لیے رانز بناتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہی ہر کھلاڑی اپنے لیے کھیلتے ہیں ہر کھلاڑی کی کوشش ہوتا ہے کہ وہ ہر میٹ میں پیاس کرے سو کرے فرجرہ سے زیادہ پاکستان انتیم کے کام آئے اگر بات کریں بابر آدم کی تو بابر آدم بہت بڑا پلے رہے ہیں دنیا کا نوبر ون پلے رہے ہیں اس پرکت اور آپ نے دیکھ لیا آخری میٹ میں وہ نہیں چلے پاکستان کے لیے زیادہ رانز نہیں پناہے تو پاکستان ٹیم میٹ بھی ہار گئی اور پاکستان پہلی پوزیشن سے بھی ہار دو بیٹا تو بابر آدم اپنے لیے بھی کھیلتا ہے لیکن پاکستان ٹیم کے کام آتے ہیں ہمی کے لانز اگر پاکستان کو فرض کریں پاکستان کو میٹ جیتنے کے لیے پچیس اندرکار ہیں بابر آدم کو سینٹری کے لیے تین اندرکار ہیں اور صرف پانچ گینے باقی ہیں تو وہ کہے کہ میں سنگل لبل لے لوں اور اپنی سینٹری مکمل کاروں پاکستان ہارتا ہے تو ہار دے تو پھر تو اپنے لیے کھیل دے گا لیکن ایک بندہ آسانی سے راند بنا رہا ہوتا ہے اتنی سٹرائک ریٹ سے لے کر چلتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے کام آتی رہتی ہیں ان کی یہ سٹرائک ریٹ اتنا پریشر نہیں پڑتا تو پاکستان کیلئے کھیل رہا ہوتا ہے بابر آدم دنیا کا نمبر شکر نہیں تو پاکستان کے شائقین کو بھی چاہے گے جب کبھی وہ سلو بھی تھوڑا کھلے تو ہم سلو گلور کیا کریں اور بابر آدمی کے پیٹنگ کو جائے کیا کریں زبردست بارے بات ہیں وڈیو اچھی نہیں کہیں تو وڈیو بل آئیک و چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ